بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج پہلے کی طرح میں نے اپنی ویڈیو برک فاسٹ سے بنائی ہے جس میں میں نے سموڈی بنائی ہے یہاں پہ اورٹس اور بنانا مکس فروٹس کی تو اس کے بعد میں نے برک فاسٹ بنا کے اس کے بعد پھر میں نے لنچ کی پریپریشن کی جس میں میں نے آج اپنی کچن میں گفتے بنایا اور اس کی ریسپی آج میں شیئر کروں گی یہاں پر سب سے پہلے میں کیمہ کو چوپر میں پیس لوں گی اور کیمہ پیسنے کے بعد میں اس میں لیسن اتر کا پیسٹ ہری میرچے اور پیاس پیس کر ڈال دوں گی یہ بھی میں نے سارا مکسٹر اس میں شامل کر دیا ابھی میں اگین اس کو پیس کر ٹیبل سپن ہی صوار شامل کر دوں گی ون ٹی سپن ترمل کر کروève اس کے بعد یفتی کوش بگن کر چوپر پورڈہ شامل کروں گی اور اس کے بعد اس پریش پاورڈہ شامل کررج چوپر XV اس کے بعد چوپن ہی شامل کر کے آگین میں Vijے پیس کر لوں گی اور ون ٹی سپون اس میں خش خش پاورڈر شامل کر دوں گے اس سارا مکسر بنا کر رکھ لیں گے اور اس کے اب سٹیپ ٹو میں جاتے ہیں اس کے بعد اس میں مکسر میں ہم لوگ انڈا شامل کریں گے ون ٹیبل سپون چنی کا پاورڈر شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کروں گی میں اس کے بعد ہاتھ پہ ہم لوگ آئل لگا کے اور اس کے کوفتیں بنائیں گے یہ آپ لوگ کی مرضی ہے کہ جس شیپ میں اچھے لگیں لیکن ہم لوگ شروع سے اسی شیپ میں بناتے ہیں اور اس کو بنا کے پانچ منٹ کے لئے فریچ میں رکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کو فرائی کر لیں گے جی تو اس کو فرائی کریں گے اچھی طرح سے یعنی کہ اس کا کچھا بننا رہے جب ہم لوگ اس کو بھونیں گے دونوں طرف سے ہم لوگ الورپلورٹ کر کے اس کو فرائی کریں گے فرائی کر کے نکالیں گے اب اس کو سٹیپ نمبر تھری ہے یہاں پر میں نے یوگرٹ لی ہے اس میں لیسن ادھر کا مکسچر شامل کیا اور اس کو مکس کیا ہے اور جس گھی میں ہم لوگوں نے اوائل میں یعنی کہ کوفتیں فرائی کیے تھے اسی اوائل کو لے کے یہاں پر مسالوں کا ہم لوگ مسالہ پہلے بنا لیں گے اور اس اوائل کو ویسٹ نہیں کرنا اس کو اسی اوائل میں ہم لوگ اس کا مسالہ بنائیں گے ون ٹی سپون ہم لوگ نے کورینڈر پاورڈر شامل کیا ہے اور ٹوماٹر پیوری شامل کیا ہے کورینڈر پاورڈر شامل کیا ہے نمک میرچ حلدی زیرہ ایک ایک چمچ لیا ہے کیونکہ ہم لوگ سپائیسز کم کھاتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس میں سپائیسز شامل کریں اور اس مسالے کو بھون کے پھر اس میں وہ جو فرائی کیے تھے کفتے وہ شامل کیے ہیں میں نے اس میں ایک گلاس پانی کا ڈال دیا اس کو تھوڑا سا ہو جائے اور اس میں پھر ہرا دھنیا کورینڈر پاورڈر شامل کر کے اوپر سے بھری کھٹی ادھرک ڈالی ہے جی تو ابھی یہاں پر کفتے کی ریسپی فائنل لوک میں ہے ابھی میں سرف کرنے کے لیے ابھی اس کو نکال لوں گی بال میں جی تو ابھی اس کی یہ فائنل لوک ہے یہ ریڈی ہیں کفتے آج میں نے بریک فاسٹ اور لنچ کی روٹین شیئر کی ہے ہم لوگوں نے لنچ میں کفتے بنائے جی تو یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی